ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیئی سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرال اور تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ ویٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹر سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ تو دا فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلسس سو گائز آج کی اہم ترین خبروں میں سب سے پہلے یہاں پر چین لنگ کے حوالے سے ایک بڑی نیوز ہے جو یہاں پر چین لنگ کے پرائز کو وقتی طور کے لیے یہ سن لیجئے گا کہ جس وقتی طور کے لیے ڈم کر سکتی ہے تو اس کے اوپر ہم لازم ڈسکشن کریں گے اس کے بعد ایتھیریم ایٹی ایف سے ریلیٹڈ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ایتھیریم کے پرائز کے اوپر سٹل جو کہہ اپنا ایمپیکٹ جو ہے لے کر کے آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم دوستو مارکٹ کی طرف بڑھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بے ایک ایم ویڈیو کا نوٹفیکشن مز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو گائز میں ہمیشہ کی طرح آپ سے آج بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ دوسرے دوستو تک اپنی رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے اس لیے کہ یوٹیوب میکنیزم ایک مرتبہ پھر سے دوسروں کو نوٹفیکشن بیجنے میں یہاں پر سستی کا شکار ہے چلی سے بڑھتے ہیں اپنے آج کے موقع کی طرف تو دوستو 53.20 پہ ڈومیننس آ چکا ہے یعنی کہ کل صبح کی ہماری پریڈکشن کہ ڈومیننس پھر سے سٹرونگ ہوگا اور آل کوئن کی پوزیشن گرنے کو تیار ہے تو اب تک 20-25% کے جو ٹارگٹ ہیں ہمارے وہ فیوچر میں بھی اچیب ہوئے ہیں اور سپورٹ میں بھی اور کچھ چوکیس ٹک ہیں ان کا بھی یہاں پر جلد ہی نتیجہ نکلنے والا ہے اگر ہم بات کریں کیپیلائزیشن کی تو دوستو 150 ملین کی روٹیشن کنٹینیوزلی جاری ہے بی ٹی سی کے پرائز دوستو یہاں پر کسی حد تک کامیاب ہیں 69,380 تک کی ریزسٹنس حاصل کرنے میں لیکن پوری طرح نہیں کل کا دن کیونکہ پیر کا دن تھا تو 70,000 جیسا بڑا لیول حاصل کرنے کے بعد بی ٹی سی اپنے آپ کو وہاں پر ریزسٹ نہیں کر پایا تو جو پاور شو تھا وہ کسی حد تک صرف شو بن کے رہ گیا اس کے اوپر ہم واپس آ کر ڈسکشن کرتے ہیں اور پہلے بڑھتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں کی طرف سو گائز پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس بات کا مجھے ڈاؤڈ سا وہ بھی یہاں پر کسی حد تک کلیر ہوئی ہے کہ یہاں پر ایتھیریم کے ایٹی ایف کے اپروو ہونے کی وجہ الیکشن کا پریشر کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اسے سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے یعنی کہ یو ایس میں جب سیاسی سرگرمیاں اس وقت جب تیز ہو رہی ہیں اور نومبر میں کیونکہ الیکشن ہے تو ریگولیٹر نے اپنا پریشر اس بات کا منوالیا کہ جی آپ بار بار ہماری ڈیڑ تاخیر کر رہے ہیں اس وقت دیر کر رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے تو لیگل بیٹل سے بچنے کے لیے قانون سازی جسے ہم قانونی کاروائی کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ایس ای سی نے لہٰذا ایتھیریم کو اپروو کر دیا کر تو دیا ہے لیکن اب اسے اپریشنل نہیں کیا جا رہا اپریشنل کو لے کر کے کافی یہاں پر کونٹرڈکشنز ہیں اور الیکشن کے سوا ان کے پاس کوئی دباؤ نہیں ہے قانونی جنگ سے دوستو بچنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں اس کے اپروو ہونے کو اب دس دن ہونے کو ہیں لیکن کہیں بائے کرنے کو یہ نہیں مل رہا جب تک ایک چیز مارکٹ میں بائے کرنے کو نہیں آئے گی تو اس کے والیوم کا حساب کتاب آپ کیسے لگائیں گے کیسے پتا چلے گا کہ ایتریم کے ایٹی ایف کو دنیا کتنے انٹرسٹ کی نکال سے دیکھ رہی ہے تو دوستو اب اس کے اوپر بھی ایک پولیٹیکل پریشر بن رہا ہے یہ سیاسی پریشر ہے اور کیونکہ آج اسفریلیا کے اندر فائنلی آپریشنل ہو گئے ہیں بیٹکوین کے ایٹی ایف بھی تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ بی ٹی سی لے کر کے چلنے والا ہے تو آج بی ٹی سی سے جوڑے جو ٹوکن ہیں حاصل کر کے بی سی ایچ پولکا ڈوٹ ایسے ٹوکن کے پرائز میں ہمیں نمائیہ بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بی سی ایچ جو کہ ایک اپنے خاص سے بڑے لیول پہ پہنچ چکا ہے لیکن تقریباً ایک ماہ ہونے کو ہے وہ اپنے خاص پرائز اور خاص لیول میں جا کر کے سٹک ہو گیا ہے امید کی جاتی ہے کہ اگر بی ٹی سی اپنی ستر ہزار پلس کی ریزرسٹنس آنسل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر بی سی ایچ پولکا ڈوٹ ان کے پرائز میں بھی ایک نمائیہ بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو چین لنک کے حوالے سے نیوز ہے اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں کرپٹو انڈیسٹری میں دوستو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چین لنک کو فاؤنڈر نورٹس ایمپورٹنس آف تا ارکل نیٹورک فلوئنگ نیوائی سی گلچ گلچ کی وجہ سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھا تو یہ پانچ سے چھے منٹ کا گلچ ٹھیک ہے جو نیٹورک میں آ جاتا ہے اور آتے رہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک دوبائی جب وہاں پر بارشیں ہوئیں تو ان کی میٹرو بند ہو کر رہ گئی میٹرو ان کی ایسی بند ہوئی دوستو کہ یہ مئی کی اٹھائیس یا انتیس طریق کو آپریشنل ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اتفاق سے میں جو کہ ہے مجھے وہاں پر ٹرائول کرنے کا جو کہ ہے اتفاق ہوا میٹرو کو کیونکہ دیاری بات ہے دوبائی کے میٹرو کو ٹرائول کرنے کا بھی ایک اپنہ یہ جو آئے ہے تو دوستو وہاں پر پورا سسٹم سٹک ہو چکا تھا اب کوئی یہ کہے کہ جی یہ کمپیوٹرائیس سسٹم ہے ہی بکواس تو یہ ایک بے بکوفی ہے کیونکہ جب بارشیں اور جو اللہ تعالی کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں ان کا کوئی چارہ نہیں ہوتا انسان کے پاس ٹھیک ہے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں تو جب ان کا سسٹم خراب ہوا تو اس کو تقریباً ڈیڑھ ماہ لگ گئے ٹھیک ہوتے ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میٹرو سسٹم ہی بکواس ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹو پائلٹ کی اپشن جو ہے وہی بکواس ہے یہ چیزیں آتی رہیں گی اور ان کو ٹھیک انسان کرے گا لیکن کرپٹو مارکٹ میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر جب چین لنک کے سسٹم میں مسئلہ آیا ہے دوستو تو اس کے پرائز گرے ہیں اور سترہ اشاریہ نوے کی جو اپنی سپورٹ بنا کر بیٹھا ہوا تھا چین لنک آج چین لنک نے دوستو سترہ اشاریہ پچاس تک کا لو دے دیا مزید اس کے پرائز میں اور حصل بسل ہو سکتی ہے نیٹ پرک پرابلم اگر دوبارہ جلد ریٹرن آ جاتی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ماضی میں بھی سولانہ انہی چیزوں سے دو چار ہو کے اپنے آپ کو ناکام ناکامی کی طرف جاتا روکتا رہا خیر اینیوے دوستو چین لنک پہ آپ کی ایک خاصی نظر ہونی چاہیے اس نیوز کا مطلب صرف آپ کو الڈ کرنا ہے نہ کہ پینک پھیلانا کہ پتہ جلے کہ آپ چین لنک کو بیجنا شروع کر دیں چین لنک ایک اپنے آپ میں سپر پروڈیکٹ ہے اور بڑھتی ہوئی یہ ٹیکنالوجی ہے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناوی آر ان دا مارکٹ جیسے کہ میں نے کل آپ کو اپ ڈیٹ دے دی تھی کہ ایتھریم کے جو پرائز ہیں وہ ڈسٹرڈ ہونے والے ہیں تو ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کل سے لے کے اب تک ایتھریم نے اپنا چو میکس ہائی دیا ہے دوستو وہ 3784 کا ہے اس سے پہلے ایتھریم مسلسل 3840 اور 3870 کے درمیان رزست ہو رہا تھا تو سو ڈالر کی اس کے پرائز میں کمی ہوئی ہے اور کانٹینیوزری اس کی سپورٹ جو ہے یہاں پر فال کر رہی ہے آج کا دن باقی کام کے دنوں کی اتنا بڑا اہم ہوگا تو دوستو بھڑتے ہیں یہاں پر بی این بی کی طرف کچھ دوستو کے سوالات ہیں کہ اسمان بھائی آپ جو بی این بی کی سپورٹ اور دستانس بتا رہے ہیں فیچر ٹریڈ کو لے کر یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے دوستو میں آپ کو کلیر کٹ بتا دیتا ہوں دیکھیں جب آپ پندرہ پندرہ منٹ کی کینڈل کو فالو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ دو گھنٹے کسے کہتے ہیں یعنی کہ پندرہ پندرہ منٹ کی آٹھ کینڈل آپ نے فالو کرنی ہے اگر وہ ایک جیسی بن جاتی ہیں تو ڈاؤن فال ہے اگر وہ ایک جیسی بن جاتی ہیں اگر گرین کلر کی تو وہ گرین کلر کی بنیں گی تو وہ اب مومنٹم سلائٹلی سلائٹلی کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آئی خوب کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے تھوڑی سی اپنی بھی اکل لگائیں کیونکہ اکثر بیور یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اسمان بھائی آپ ہمیں سکھاتے نہیں ہیں ٹرک کی لائٹ کے بیشے لگا کے لگتے ہیں تو دوستو جب میں سکھاتا ہوں تو پرابلم یہ ہے کہ آپ اس وقت ویڈیو کو فاروٹ کر کے جللی سے صرف ٹوکن کا نام اور پوزیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ خود پرو لیول میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم ٹرینڈ کو فالو کریں تو دوستو بی این بی کی کل کی ہماری سپورٹ تھی سکس ٹوئنٹی اور رزسنسی سکس ٹوئنٹی فائی پوائنٹ فیفٹی آپ کو بتایا گیا تھا سکس ٹوئنٹی فائی پوائنٹ فیفٹی پہ ہمیں اگر جسٹ ٹری اور ایڈو آر کی رزسنس ملتی ہے تو بی این بی ہمیں ایزی لی پانچ ڈالر تک پم دے سکتا ہے یہاں پر بی این بی نے ہمیں چھ سو پینٹس کا ایک مرتبہ پر سے پم دیا ہے اور ہماری یہ جو لونگ کی جو ٹریڈ سی وہ کامیاب رہی اب بھی در بی این بی پھر ٹوٹ رہا ہے تو دوستو بی این بی کی یہاں پر سپورٹ ہے سکس ٹرٹی ٹھیک ہے سکس ٹرٹی کی سپورٹ ہے جو یہاں پر ڈریک ہو چکی ہے مزید اگلے دو گھنٹے تک بی این بی سکس ٹرٹی کو ریکورٹ نہیں کرتا تو بی این بی ایزی لی چھے سو بائی چھے سو چوبی تک چلا جائے گا اور رزسنس ہے سکس ٹرٹی ٹو سکس ٹرٹی ٹو پہ ٹو آر کی رزسنس بی این بی کو دوبارہ سکس ٹرٹی ایٹ تک لا سکتی ہے جس کے چانسز یہاں پر صرف ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ کے ہیں اب آتے ہیں دوستو سولانا کی طرف سولانا گائز کل سے مسلسل یہاں پر سٹک ہے اور آج بھی اس میں سے ٹرین نکالنا بڑا مشکل تھا البتہ ہماری جو رزسنس تھی وہ وان سکس ٹو پوائنٹ فٹی تھی مارکٹ جو ہے وہ اس پہ رزسنس نہیں کر سکی وان سکس ٹی فور پہ آ گئی اور وان سکس ٹی فور اور وان سکس ٹی سکس کے درمیان ہی یہ روٹیٹ ہوتا رہا البتہ نیکس مارکٹ کے لیے سولانا کی سٹل سپورٹ وان سکس ٹی پوائنٹ فٹی ہی ہوگی اور رزسنس ہاں دوستو وان سکس ٹی سکس ٹوائنٹ فٹی اسی کے درمیان میں سے آپ نے ایک طرف ضرور ہو جانا ہے مطلب کہ اگر ہم وان سکس ٹی پوائنٹ فٹی پہ مارکٹ کو ٹو آر تک سپورٹ اپنی بریک کرتے دیکھتے ہیں تو یہ ایزی لی آپ کو دوبارہ وان سکس ٹی وان فٹی نائن تک لے کر کے جا سکتا ہے اب آتے ہیں دوستو ایکس آر پی کی طرف ایکس آر پی کا ہمارا ٹارگٹ تھا پوائنٹ فٹی ون ٹین کا ایکس آر پی دوستو ہمیں لے کر کے گیا ہے پوائنٹ فٹی ون ایٹی تک ابھی ہم اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے تو ہم ابھی سے فلحال فلحال ہولڈ کریں گے شیبا اینو فور زیرو ٹوئنٹی سیون کے بعد دوستو یہاں پر ٹوٹ رہا ہے اٹس امیزنگ بٹس بٹس اپ بگ چانس بگ چانس کس حساب سے ہے کہ دیکھیں فور زیرو ٹوئنٹی سیون سے بریک ہونا اور فور زیرو ٹوئنٹی نائنٹی پیاننا یہ کوئی کم لیول نہیں ہے آج کے دن امید کی جا سکتی ہے کہ شیبا اینو فور زیرو ٹوئنٹی ٹو کا لو دے سکتا ہے تو آپ ٹوئنٹی ٹو کو ٹارگٹ کریں گے سترہ اشاریہ پچتر کی ہمارے پاس چین لنگ کی ایک بائنگ مجود ہے دوستو تو آپ کیا کریں گے آج موقع دیکھتے ہی چین لنگ میں سے ایکسٹ کر دیں گے یعنی کہ سترہ اشاریہ پچتر کے بعد سترہ اشاریہ نوے ایک بیسٹ لیول ہوگا دوسری جانی پولکاڈوٹ اپنی سپورٹ کو برقرار کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے سات ڈالر اس کی لہذا سپورٹ ہے میکس ریزسنس آپ کو سات اشاریہ بیس تک دیکھنے کو مل سکتی ہے نیر پروٹوکول میں دوستو ہماری انٹری تھی سات ڈالر کی ہنڈر پرسنٹ نیر پروٹوکول نے ہمیں سات ڈالر کا لو دیا ہے یہ فیوچر کا ٹارگٹ تھا اور ابھی ہم سات اشاریہ بارہ بیانہ پر کھڑے ہیں تو آپ سات اشاریہ بیس بچیس پہ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دیں گے سٹوپ لوز اس کا وہی گیا سکس موائنٹ سکسٹی فائیو ای این ایس ایٹی سی کوائن میں دوستو ہم نے یہاں پر تیتیس سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ کی ہے ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹین ہماری سپورٹ تھی آج کی ٹریڈ کے لیے دوستو ستائیس اشاریہ ستر تکیس کی سپورٹ رہے گی اور اب آتے ہیں آر این ڈی آر کی طرف فائنلی دوستو آر این ڈی آر نے ایک مرتبہ پھر سے نائن پوائنٹ نائنٹی فائب کو ہی اپنی سپورٹ چنا اور داس اشاریہ چودہ کے درمیان دستر سر ہی ابھی فی الحال جب تک یہ ایک طرف کا روح اختیار نہیں کر لیتا دوستو ہم آر این ڈی آر کو تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کر دیں گے اے پی ڈی کی دوستو ہماری سپورٹ سٹل ایٹ پوائنٹ سکٹی یہ ہے آج ہم نے ایٹ پوائنٹ ایٹی تک کالو دیکھا لیکن ہمارا ٹارگٹ اچیب جو ہے وہ نہیں ہو سکا اگر یہ دس سینٹ کا گیپ ہوتا تو ہم لازم اسے بائی کر لیتے لیکن یہ گیپ تھا بی سینٹ کا ناؤ دوستو we are on ڈوگ ویڈ ہیڈ تین اشاریہ تیس دوستو ہماری ڈوگ ویڈ ہیڈ میں سپورٹ تھی ٹھیک ہے اور ڈوگ ویڈ ہیڈ جو تین اشاریہ پنتالیس سے گر کے تین اشاریہ تیس تک آیا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اس کو سپورٹ میں بائنگ لے لی ہوگی تو یہ ہمارا فرس ٹیپ ہے دوستو سپورٹ کے اندر مزید اب اس کے پرائیس میں دس سے پندنہ سینٹ کی روٹیشن رہے گی سب سے اچھی بات آج جو دوستو دیکھنے کو مل رہی ہے بی ٹی سی کی امپرویمنٹ کے ساتھ ایس ٹی ایکس نے ایک بڑی ریکاوری کی ہے ممکن تھا کہ ایس ٹی ایکس جو کہ ہے وہ بریک کر جاتا اور زیادہ ون پوائنٹ فیفٹی فائف تک لیکن دو ڈالر پہ اس کا آنا بڑا ضروری ہوگا ایک سیمپل ٹپ ہے یہ سگنل ہی ہے ٹو پوائنٹ زیرو فائف پہ اگر یہ اپنی ریزرسٹرس نہیں بنا پاتا اگلے تین گھنٹے تک دو اشاریہ زیرو پانچ پہ تو دوستو این ممکن ہے کہ ایس ٹی ایکس دوبارہ ون پوائنٹ نائنٹی اور ون پوائنٹ ایٹی فائف تک کا اپنا پریویس لو دہرا دے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم اور توجہ دیتے ہیں اوپی میں ہم دوستو انٹر ہو چکے ہوئے ہیں فیوچر کے اعتبار سے ٹو پوائنٹ فورٹی کے اور ابھی ہم ٹو پوائنٹ فورٹی ٹو پہ ہی سٹک ہیں اگر میں مورننگ کی بات کروں تو یہ صرف ٹو پوائنٹ فورٹی فور تک گیا اور اب پھر سے ڈاؤن کر رہا ہے لہٰذا کوشش کریں کہ ہم ٹو پوائنٹ ففٹی پہ ہی اس میں سے ایکزٹ لیں اسی کے ساتھ دوستو اب آتے ہیں ایف ٹی ایم پہ ایف ٹی ایم کے رات کے بعد وہ تھا پوائنٹ سیونٹی نائن ایٹی کا اب پوائنٹ سیونٹی نائن ایٹی سے یہ مسلسل پمپ ہو رہا ہے ایز روٹین ہمیشہ ڈمپ مارکٹ میں یہ پمپ ہونے لگ جاتا ہے تو ابھی اس کی سپورٹ ہے دوستو پوائنٹ ایٹی ٹو ٹین کی اس سپورٹ کو ہم سپورٹ میں یوز کریں گے کیونکہ مارکٹ میں تھوڑا سا خدشہ زیادہ ہے تو جب خدشہ زیادہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہماری سکسس سٹوری میں سے ایک سٹوری یہ ہے کہ تیا ہم نے میڈ نائٹ میں الیون ڈالر میں یوٹلائز کرنا تھا بیس سینٹ کے شورٹ کے لیے تو یہاں پر تیا میں پھر سے بیس سینٹ کی ٹوٹل کمی ہوئی ہے الحمدللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہٹ رہا اور یہ ٹارگٹ ہم نے لیا تھا بیڈ گیٹ ایکسچینج پر اچھا دوسری بات دوستو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں پہلی تو بتا ہی تھی ہے کہ تیا پچھلے تقریباً تین دن سے ٹوٹ رہا ہے اس میں تین دن سے ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے میکس اس کی سپورٹ اسپیکٹ کی جا سکتی ہے دس اشاریہ پچپن دس اشاریہ پچپن کے بعد چانس ہوں گے کہ یہ تھوڑا سا ریکوور کرے گا تو دس اشاریہ پچپن کے بعد سپورٹ لیول رون کوئن کو لے کر کچھ دوستو کی ڈیمار تھی کہ اسوان بھائی آپ اس کو ایڈ نہیں کر رہے دوستو ابھی فیلحال اس کی پوزیشن نہیں ہے ایڈ کرنے والی اب آتے ہیں بیڈ گیٹ کے بی جی پی ٹوکن پہ تو دوستو بیڈ گیٹ جو ہے وہ ابھی اپنی جو سپورٹ پر ورک کر رہا ہے وہ ہے 1.28 جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی اور 1.35 تو لہٰذا ہم نے خرص صورت اس میں سے 7 سینٹ کی ٹریڈ لی سٹل اس کی سپورٹ 1.22 ہوگی دوستو 1.22 سے 1.35 کے درمیان آپ کو اس کی روٹیشن دیکھنے کو ملے گی کور کے پرائز میں اسپیکٹیشن ہے دوستو 12 سینٹ مزید اس کے پرائز گر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوستو اگر آج 100 ڈالر کی سپورٹ کو تو ہوتا ہے تو ہم 98 سینٹ ڈالر کا لو لیول دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اینا ٹوٹل نیو وے میں ٹریڈ کر رہا ہے 1.08 کا اس نے ہائی لگایا ہے امیزنگلی اور سپورٹ اس کی آئی ہے کھل کے 0.96 کی وہ ہمارے سامنے تو 0.96 کو ہی ہم اس کی یہاں پر ابھی سپورٹ کنسیڈر کریں گے اب آرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینل چارٹ کی طرف now we are on the chart of بی ٹی سی دوستو میں ڈائٹ میں ہم جہاں پر تھے exactly ابھی بھی پرائز وہی پہ کھڑے ہیں اور مورننگ میں صرف مارکٹ نے 69,500 پہ جانے کی کوشش کی جو لیول میں نے آپ کو بتایا تھا 69,750 وہاں پر مارکٹ جا ہی نہیں سکی تو لہٰذا بی ٹی سی ابھی آج منگل کے دن ہی سٹک ہو گیا ہے جو بالکل غیر معمولی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی یہاں پر ٹاپ کے اوپر دوسرا دن ہے بولش کینڈل بن رہی ہے فور اور سے ہم اس کا مومنٹم پکڑیں گے فور اور میں دوستو اس کا رلا مولا جو یہاں پر رجان دیکھنے کو مل رہا ہے میڈ کے اندر ایک ہیمر ہیڈ ہے جو مارکٹ کو گرانے کے کام آتی ہے کیونکہ اگر یہ فوٹ کے اندر ہوتی تو یہ ریکور کر دیتی تو دوستو یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ اپنی کریشنگ زون پہ کڑی ہے 69,000 کے اوپر نیکسٹ ٹو اور اس کا یہاں پر ٹیم ٹیمانہ مارکٹ کو ایزی 68,000 تک لے کر کے آ سکتا ہے اور ریکوری کے لیے سٹیل وہی نیڈ 69,000 سیون نائنٹی 69,000 سیون نائنٹی مارکٹ کو وقتی طور کے لیے ستر ہزار دو سو ستر ہزار پانچ سو کا ہائی دے گا یہ ایک وقتی ہائی ہوگا اور ہیلپ فول ٹوکن ہے ہمارے لیے آج کے دن آر این ڈی آر اور یونی سویپ بڑھتے ہیں ایتھریم کی زبردست رہی دوستو ایٹی ایف کی وجہ سے اب اس کے لیولز تھوڑے سے گر رہے ہیں ہمیں ڈائیٹ میں 3770 پہ تھے اتفاق سے اتفاق سے ہم ابھی بھی 3770 پہ ہیں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم اسی لیولز سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو مارکٹ ہمیں سنتیس سو پچاس کی اپنی سپورٹ تک لے کر جائے گی اور اس کے بعد سنتیس سو دس پہ جانے کے چانسز ہوں گے تو دوستو مارکٹ تو ہمیں سنتیس سو تیس تک لے کر گئی ٹھیک ہے یعنی کہ سنتیس سو پچاس پہ بھی الحمدللہ ہم گئے اور سنتیس سو دس پہ مارکٹ نہیں جا سکی اب یہاں پر آپ کے اوپر بھی تھوڑی سی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر آپ نے اپنا تھوڑا سا مائنڈ یوز کیا ہے تو 3730 ایک بہترین لیول تھا انٹری کا انڈیکیٹر دے رہی ہے ایک زیکلی دوستو ایک ہیمر ہیڈ فوڈ میں بنی تھی بڑی سٹرونگ تھی اس لیے مارکٹ سنتیس سو چوراسی تک واپس آئی 3784 پہ تو ابھی مارکٹ ابھی بھی جو پرائزز کی ہیں وہ پرفیکٹ ہیں لیکن ٹوٹ رہی ہیں والیم گر رہا ہے ایتھریم کا یہی صورتیال اگلے تین گھنٹے تک رہتی ہے دوستو تو ایتھریم آپ کو ایزی لی پھر 3750 پہ لائے گا ٹھیک ہے اور اگلے پندہ منٹ آپ کے لیے بڑے ہی اہم ہوں گے اور ہم آسانی سے 3710-20 کا لو دیکھ سکتے ہیں ریکوری کے لیے we still need 3790 3790 پہ ریزرسٹس ہمیں 3720-25 تک کا ہائی دے سکتی ہے ریزرسٹس تھوڑی سی کام ہو رہی ہے تو آپ ایک چیز ضرور کریں گے آپ ہی کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی بائنگ دیکھیں کہ ایتریم کی بائنگ کتنی ہو رہی ہے گلاس نوڈ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائنگ کا لیول کیا ہے ہیل فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے ایٹی سی ای این ایس اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ